موسیقی 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 सستہ علاج مہیا کرا رہے ہیں ایک سمیت تھا جب ہم پولیوں جیسی کھرا کے لیے دوسرے دیشوں پر نربان رہتے تھے آج عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا دیش ہیں پاوجود اس کے ہم نہ صرف اپنی ضرورتوں کو بورا کرتے ہیں بلکہ دنیا کی باقی دیشوں کو بھی میڈیکل مہیا کراتے ہیں آگڑوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہ سار کتنے لوگوں نے علاج کرانے کے لیے غارت کا روپ کیا ہے 2016 میں 4 لاکھ 27 ہزار لوگوں نے 2017 میں 4 لاکھ 24 ہزار لوگوں نے 2018 میں 6 لاکھ 49 ہزار لوگ بھارت آئے 2019 میں 6 لاکھ 97 ہزار لوگ بھارت علاج کے لئے آئے 2020 میں 1 لاکھ 83 ہزار لوگوں نے بھارت کا رکھ کیا علاج کے لئے کرونا جیسی مہماری کی سمیں بھارت نے 120 دیشوں کو ہائیڈروکسی کلوروکوین نامک دوہ اپلپت کرائی تھی 20 زیارہ دیشوں کو پیراسٹمول کا پریاب ماترہ میں نریات کیا تھا 100 سے زیارہ دیشوں کو بھارت میں مرید اکسین کی 6 کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ جوس مہیا کرائی گئی تھی فامسو چکل کے شرط میں بھارت آج دنیا کا پار ہاؤس بن گیا ہے بھارت میں میڈسن پروڈکشن کے لئے 10,500 سے زیادہ اور دیوگے کیندرو کا مضبوط نیٹوک ہے 37,000 سے زیادہ فامہ کمپنیاں بھارت میں میڈسن کا پروڈکشن کر رہی ہیں ایسے وقت میں جب کرونا مہماری کی وجہ سے دنیا کی رفتہ رک گئی تھی فکسے دیشوں نے کرونا کی ویکسین بنائی تھی اس کے قیمت کافی اچھی تھی ایسے میں وکاس شیل اور غریب دیشوں کے لئے اپنے سبھی ناغریکوں کو ویکسین مہیا کرانا میاستر نہیں ہو پاتا لیکن بھارت میں بنی ویکسین نے صرف پوری دنیا کی مدد کی کورونا جیسی بیشویک مہماری میں ہم سب نے اور دنیا نے بھارت کا سامرت دیکھا ہے صدی کی اس سب سے بڑی آپدہ میں گلوبل سپلائی چینز میں اتنا بڑا ڈسرپسن ہوا ویڈ ویکسین کے لئے تو ہماریاں چنتا جتائی جا رہی تھی کہ ہمیں ویدیشی ویکسین مل پائے گی بھی یا نہیں لیکن ہم نے اپنی ویکسین تیار کی اتنی ویکسینز بنائی کہ بھارت میں بھی ایک سو نبی کروڑ سے زیادہ ڈوز لگائی چاہ چکی ہے بھارت نے دنیا کے سو سے ادھگ ڈیشوں کو بھی ویکسین بیجی ہے موجودہ وقت میں بھارت میں میڈیکل ٹوریزم 6 بلین ڈالر کا ہے اور 2026 تک اس کے 13 بلین ڈالر تک پڑھنے کی امید ہے میریسن کے شیطر میں 2020 سے 2027 تک 21 تشملہ ایک ڈتیشت سی اے شی آر کی در سے پڑھنے کی امید جتائی جا رہی ہے امیرکہ میں ہاتھ کے علاج کی لاغت 46 سات ہزار ڈالر کی پیچھ ہوتی ہے بھارت میں اسی پیڈیکل سوویس کی لاغت 3 سے 6 ہزار ڈالر کی پیچھ ہوتی ہے علاج میں کم خرجہ ہندوستان کو لوگوں کی پہلی پسند بناتا ہے اگر لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے تو بھارت میں اس کا خرچ 12 سے 20 لاکھ روپے کی تقریب بناتا ہے سنگمپور جیسے دیش میں اس کے لئے دنگنا خرچ کرنا پڑتا ہے اور امیرکہ جیسے وکسے دیشوں میں تو اس کا خرچ کروڑ روپے میں ہے بھارت میں 12 سے 20 لاکھ سنگمپور میں 25 سے 32 لاکھ امیرکہ میں ڈیڑھ سے 3 کروڑ امیرکہ میں ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈیڑھ سے 3 کروڑ جومنی میں 90 لاکھ سے 40 سے 80 لاکھ امیرکہ میں ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈاکشن اپنیکہ میں 24 سے 25 لاکھ ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈیڑھ سے 3 کروڑ 2019 ڈیڑھ سے 300 ڈیڑھ سے 3 کروڑ ڈیڑھ سے 4 کروڑ ڈوز بنایا جاتے ہیں بھارت کی صرف ایک کپنی ڈیڑھ بلیئر ویکسین کے ڈوز بناتی ہے 2047 میں مکسد بھارت کا جو کھاکا کھیچوا گیا ہے اس میں میڈیکل شیطر کی بھومے کا اہم مانی جو آ رہی ہے رشاد کمار نیوزن جیہ دنیا کے سب سے پرانے دیش میں لوگ کیول یہاں کی خوبصورتی کے دیدار کے لیے نہیں آتے ہیں بھارت میں لوگ کیول دل کو تندرست کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ لیور اور کیڈنی فرانس پلانٹ اور کئی طرح کی سرجریز کے لیے پھی آتے ہیں عالم تو یہ ہے کہ بھارت میں جس طرح سے میڈیکل سویدھاؤں کا وستار ہوا ہے کم خرچ میں بہترین میڈیکل سویدھائیں مل رہی ہیں ایسے میں بھارت دنیا میں میڈیکل حب یا یوں کہے کہ میڈیکل لیڈر کے طور پر اُبھر کر سامنے آیا ہے ایک رپورٹ دنیا کے سب سے پرانے دیش میں یہ لوگ کیول یہاں کی خوبصورتی کے دیدار کے لیے نہیں آتے ہیں یہاں دل کو تندرست اور کئی طرح کی سرجری کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں عالم تو یہ ہے کہ بھارت میں جس طرح سے میڈیسن سویدھاؤں کا وستار ہوا ہے اور کم خرچ میں بہترین میڈیکل سویدھاں مل رہی ہے ایسی میں دنیا میں بھارت میڈیکل حب یا یوں کہے کہ میڈیکل لیڈر کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بھارت میں ہی لاج کو پراتھ بکتار دے رہے ہیں موسیقی بارت میں الاج کرانے کو لے کر ویدیشی ناغری کو کی دلچسپی پڑھی ہے ان کے سکیہ میں لگا تاری زاپا ہو رہا ہے اسے دیکھنے ہوئے قریب انترالی نے ویدیشی ناغری کو کے لیے ایک نئی ویزا شرڑی کی شروعات کی ہے جو سے آیوش ویزا کا راب دیا گیا ہے ایک سو سرسر دیشوں کے لیے ای میڈیکل ویزا اور اٹینڈنٹ ویزا کی سوویدہ کا وستار کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ 30 سالوں میں الاج کے لیے بارت آنے والے پرچکوں کی نادار میں کافی زاپا ہوا ہے اسے میڈیکل ٹوریزم کو بڑھاوا مل رہا ہے مارت کو میڈیکل ٹوریزم کا ذکر کرے تو دو ہزار بیس میں یہ ایک سو تیراسی ہزار تھا دو ہزار ایکیس میں انسو چار ہزار دو ہزار بائیس میں چار سو پچھتر ہزار دو ہزار دیئیس میں آکڑا چیزوں پیتیس ہزار پر پہ پہنچ گیا آنمان ہے کہ ہر سال تقریبا ایک دشملہ پچار شونے کروڑ لوگ بیتر چکت سا اپچار کے لیے ویبین دیشوں کی آترہ کرتے ہیں مارت ان ویدیشی مریضوں کے لیے پسندیدہ دیش کے طور پر اُبھرا ہے زیارتر مریض کاسمیتک سرجری جوسکیستان لپسیکشن تاریولوجی کاجک سرجری بائی پاس سٹیٹ پلیسمنٹ اورپیڈک سرجری کولی اور گھنے کا پرتستھاپن بریٹرک سرجری رجنان اپچار آنکو پرتیاروں پر درد چکت سا اور ڈیاغنوسٹک کا اعلاج شامل ہے مارت یہ لوگ پرشاست سنسطان کے آگھڑوں کے مطابق اکیلے 2019 میں کوویڈ 19 مہاماری سے پہلے تقریبا 6 لاگ 97453 چکت سا پریٹرک جو کی کل انتراشتی پریٹرکوں کا ساتھ فیصدی تھا ملانچ کے لیے بھارت آئے تھے سال 2023 تک بیشوک چکت سا پول لیا پریٹر بازار میں بھارت کی حصے داری کا 6 فیصد ہے امی جتائی جو رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں سکھیا میں اور بھی تیزی سے اضافہ ہوگا دراصل بھارت میں دنیا کے باقی دیشوں کی تلنا میں میڈیکل پر کم خرچاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں ہوتیل مریوہن اور کھانپاٹ پر بھی کم خرچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیارتر ویدیشی علاج کے لیے بھارت کا روک کرتے ہیں بھارت علاج کے لیے پسندیدہ جگہ ہے بکسے دیشوں کی تلنا میں سستا علاج ہوتا ہے بشو سترکی چکتزار سواستے سویدھائے ہیں اچھے پرشکشے ڈاکچر اور پیشیور سواستے کرپی ہیں ہوتیل، پریبہن اور کھانپان پر کم خرچاتا ہے آدھونیک تکنیک اور اپترنوں کی اپلپزتا زیادہ ہے آئیروید اور یوگ جیسی ویکلپک چکتزار پرنالی بھی یہاں ہے بارما کے شیطر میں ہوئی صدھار کا ہی نتیجہ ہے کہ بھارت کے چکتزار سامگریوں دسپوزیبلز کے نریات میں دوہزار بائیس سے تیس میں سٹھ فیصد کی بڑھوٹری تلچ کی گئی ہے میڈیٹیک سٹیک تھون دوہزار چوبیس میں شیئر کی گئے آکڑوں کے مطابق بھارت کا میڈیکل سامگریوں دسپوزیبلز کا نریات ویتواش دوہزار بائیس سے تقریباً سٹھ پرتیشت سے بڑھ کر ایک دشملہ چھ بلین ایمیرکی ڈالر ہو گیا ہے جو دوہزار انیس بیس میں ایک دشملہ شیونے آٹھ بلین ایمیرکی ڈالر تھا آکڑوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چکتزار پھوک کے سامگریوں ٹکاؤ وستو کا آیا دوہزار بیس اکیس کے ایک دشملہ چار ساتھ بلین ایمیرکی ڈالر سکھٹ کر دوہزار بائیس ٹیس میں ایک دشملہ شنی نو بلین ایمیرکی ڈالر ہو گیا آج اس سیکٹر کا مارکٹ سائی چار لاکھ کروڑ کا ہے اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور ایکیڈیمی کے ساتھ ہم تال میل بٹھا لیتے ہیں تو یہ سیکٹر دس لاکھ کروڑ کو بھی پار کر سکتا ہے میرا سجاو ہے کی فارما انڈسٹری اس کشیتر میں ایمپورٹنٹ پرائیویٹی ایریا کی پہچان کر اس میں نویش کریں ریسرچ کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے کئی ان ی قدم بھی اٹھائیں ہیں سرکار نے آئی سی ایم آر کی کئی لیپس کو یوان اور ریسرچ انڈسٹری کے لیے کھولنے کا بھی نیرنے لے لیا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اور کون سے اسی طرح کے انفراسکر ہے جسے اوپن کیا جا سکتا ہے ویشوک ستر پر فارما کا نریاد بازار ایک دشنلہ سات لاکھ کروڑ ڈالر کا ہے اس لحاظ سے بھارت کی حصداری کافی کم ہے لیکن حالیہ بڑھوتری در کو دیکھتے ہوئے یہ معنی جو آ رہا ہے کہ سال 2030 تک فارما نریاد پچاس ارب ڈالر کے ستر کو چھولے گا فارما کے ساتھ میڈیکل ڈیوائز کے نریاد بھی پچھلے دو تین سالوں میں 12 سے 15 قدشت کی پڑھوتری دیکھی گئی ہے ویتنے وش 2023 چوبیس میں بھارتی دماؤں کا نریاد 27.9 ارب ڈالر کا ہوا جو 2022 تیس ویتنے وش سے 9.67 قدشت زیادہ ہوا ہے ویتنے وش 2022 تیس میں بھی فارما نریاد میں تہای اکنے پڑھوتری دنشتی گئی تھی جس میں خاص بار کی ہے کہ امریکہ اپرچے نیتلین جیسے بکسے دیش سب سے زیادہ بھارتی دوا کی جمانچ کر رہے ہیں اور بھارت کی دواوں پر بھروسہ جتاتے ہوئے اسے خریدا جا رہا ہے ویتنے وش 2023 چوبیس میں خود امریکہ نے بھارت سے 7.8 ارب ڈالر کی دوا خریدی ہے بھارت مکھے روپ سے جنریک دواوں کا نریاد کرنے کا کام کرتا ہے بھارت اپنی دوا کی گڑھوستہ بڑھا دیجوہ رہا ہے جسے کی کورونا کال میں بھارت نے دو سو سے زیادہ دیشوں کو ویکسین اور دوا موییا کرانے کا کام کیا اسے بھارت کے لیے ایک نریاد بازار دنیا بھر میں تیار ہو گیا بھارت کی دوا سستی ہونے کے ساتھ بڑھوستہ والی بھی ہے یوروپ میں بنائی جانے والی دوا بھارت کی طلعہ میں 25 سے 30 پرتیشت زیادہ پھیکی ہوتی ہے باوجود اس کے لیے آج بھی چین کافی سستہ فارما دنیا کو دیتا ہے میڈیکل شیطری سے جڑے ڈسپوزیبل آئیٹمز اورتھوپیڈک آئیٹمز سیرج نیجل گلاوز اسی کئی وستوں میں دنیا کے بازار میں بھارت کا بول پالا ہے آگز 2023 میں بھارت سرکار نے سواستے سیوا کو بڑھاوا دینے کے لیے ویدیشی ناغریکوں کے لیے آیوش ویزا شنی بنائی یہ ویزا ویدیشی ناغریکوں کو دیا جوارہ ہے جو بھارت میں میڈیکل اپچوار کے لیے آ رہے ہیں ایسے لوگ جن کا بھارت میں پہلے سے ہی لمبا علاج چل رہا ہو یا جنہیں ہمارے دیش میں چھ مہینی سے زیادہ علاج کے لیے ٹھہرنا پڑے تو ایسے لوگوں کو میڈیکل ویزا دیا جاتا ہے ایسے میں جن دیشوں میں ابھی علاج کا ستر بہتر نہیں ہے یا پھر مہنگا ہے وہ ہندوستان میں علاج کرانا بہتر سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کے پرتی بیتے دنوں میں لوگوں کا وشواس کافی زیادہ بڑھا ہے نشانت کمار نیوز انڈیا اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فلحال اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے نیوز انڈیا نمسکال